اللہ کو گواہ کر کے آپ سب کو گواہ کر کے امانت کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنی بار اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیو پلیٹ کرنے میں انوالو ہے آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کورڈ کی بات کرتا ہوں آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کریں اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں مجھے یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ اکونٹیبلیٹی کورٹ کی ہر روز کی پروسیڈنگز کہاں پر جاتی رہی ہیں مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹیچوٹ کے مطابق ان اکونٹیبلیٹی کورٹ پر ایڈمیسٹیٹیو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا تاکہ وہاں پہ کل کوئی جج جا کر پروسیڈنگز بنا دے آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی تو پرواہ نہیں ہے کہ کرپلی یہ اس لیے کی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا مجھے کہ جناب آپ ہمیں ایک اشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلان کیس میں فلا فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں سٹیمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ضمیر کو گروی رکھنے سے پہلے ہے کہ میں مر جاؤں میں نے کہا کہ مریج سے ایک سنٹی میٹر نہ ادھر ہوں گا نہ ادھر ہوں گا مجھے ریفرنس کی پرواہ نہیں ہے آپ نے پہلے بھی ریفرنس کروائے ہیں آپ دس اور کروا دیجئے جب تک میرے اللہ کو منظور ہے کہ میں نے اس سودے پر رہتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرنے ہیں تو میں کرتا رہوں گا چاہے ساری دنیا میرے مخالف ہو جائے اور جب اللہ کو منظور ہوگا کہ میں یہاں پہ کام نہیں کروں گا تو پھر تمام برگیڈ بھی کٹھے ہو کے آ جائیں تو میرا کچھ نہیں کرسی میری میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی آپ بار اور عدلیہ ایک میں تو اب پہیے بلکل نہیں کہتا میں تو اس کو ایک گھر کہتا ہوں ایک ہی گھر کی حویلی میں رہنے والے لوگ ہیں لیکن آپ کی حویلی پر ڈاکہ پڑ چکا ہے آپ کی حویلی بندوق والوں کے کنٹرول میں آ چکی ہے آپ کی آزادی سلب ہو چکی ہے آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشی جس پر آپ پرائیڈ فیل کرتے تھے اس پہ سمجھوتے ہو چکے ہیں یہ یہ کسی دو افراد کے درمیان مقدمے کے فیصلے میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ظاہر کرنا اور انصاب پسند ظاہر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی مشہور فلسفی کی قول ہے کہ آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ حکمرانی کس کے پاس ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آج یہ میڈیا والے یہ بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں یہ میڈیا والے اپنے اشتہاروں کی خاطر اور اپنے مفادات کی خاطر سچ بولنے سے گریزہ ہیں آج اس حدارے کے اوپر بھی مرضی کے ٹویڈز آتے ہیں مرضی کی ڈائریکشنز آتی ہیں مرضی کے پریس ریلیز آتی ہیں کہ یہ جاری کرو اور یہ نہ جاری کرو یہ پوچھ لیں یہاں پر بیٹھیں ان سے حلف لے لیں کہ کون ایک چینل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ڈائریکشنز نہیں آتی ہیں اور ہمیں ڈائریکشنز آئی ایس پی آر سے نہیں آتی ہیں جوڈیشری میڈیا جو کسی بھی ملک کی کسی بھی ملک کے لوگوں کے زمین کی آواز ہوتی ہے اس کے اوپر اگر پابندیاں لگا دی جائیں گی اس کو اگر پابندے سلاسل کر دیا جائے گا اس کے لبوں کو اگر سید دیا جائے گا اس کے لوگوں کی آزادی سلب کر لی جائے گی تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ شاید پھر پاکستان ایک آزاد اسلامی جمہوری ملک نہیں رہے گا ستر سال میں ہم نہ تو اس ملک کو اسلامی بنا سکے نہ جمہوری بنا سکے اور نہ ہی آئین کے تابع نہ سکے اس وجہ سے اس ستر سال کی زندگی میں پینتیس سال ہمارے ڈکٹیٹرز کھا گئے اس پینتیس سال میں ہمارے آئین کے ساتھ کھلوار کیے گئے اس پینتیس سال میں ہمیں بات کرنے کے سے روکا گیا یاد رکھئے اگر چور کو چور کہنے والا چور کے ساتھ ملے گا تو وہ انصاف نہیں کرے گا وہ نوکری کرے گا جج نوکری سے نہیں انصاف کرنے سے عدل کرنے سے دلیری کا مظاہرہ کرنے سے اور بلا تفریک ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنے سے بنتا ہے موسیقی